پاکستان بھر میں سوک بنایا جا رہا ہے وہیں دہشتگردوں کے صفاکانہ حملے نے عالمی برادری خاص طور پر ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو بھی جنجوڑ کر رکھ دیا ہے تفصیل محمد عوید ازر سے پشاور میں ہونے والے ظلم و بربریت کے انتہائی افسوسناک واقعے نے پوری دنیا کو شدید صدمے سے دوچار کیا ہے مشرقی لندن کی جامعہ مسجد غوثیہ میں مقررین نے کہا کہ واقعہ دہشتگردی کی انتہا ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی ترکی چین امریکہ اسٹریلیا برطانیہ نے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کو تعاون کی مکمل پیش کش کی ہے برطانوی وزیراعظم ڈیوٹ کیمرون نے برطانوی پارلیمنٹ میں پشاور کے سکول پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے دہشتگردی کے خلاف پوری دنیا سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے سپین کے مختلف شہروں میں مقیم مقامی اور دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی سانیہ پشاور کی پرزور مضمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے بچوں کے لوحکین سے اظہار افسوس کیا ہے نیو یارک میں بھی سانیہ پشاور کے شہدہ کی یاد میں دعائیہ تقریب ہوئی جس میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی امریکہ میں مقیم مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے پشاور کے بہمیانہ واقعی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وقت آگیا ہے کہ پوری دنیا دہشتگردی کے خلاف متحد ہو جائے ٹھیکم مجھے سانیہ نیو یارک کی تقریب میں پاکستان کے عوام اور خاص طور پر سانیہ پشاور کے متاثرہ خاندانوں سے یک جہتی کا اظہار کیا گیا تقریب کے شرکاں نے کہا کہ مسئول بچوں کو نشانہ بنانے والے کسی رائت کے مستحق نہیں ننے منے بچے انجلز ہمارے پیارے بچے ان کے ساتھ جو ہوا بڑا ظلم ہوا ہم چاہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ سخت ترین اس کے لئے قدم اٹھائے سانیہ پشاور سے ثابت ہو گیا کہ دہشتگردوں کا نہ کوئی مذہب ہے اور نہ ہی وہ کوئی اخلاقیات رکھتے ہیں دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی محمد نوید ازر پاکستان ٹیلیویئن نیوز اسلام آباد